ایک چھوٹی سی بات ہے ایک آگیا کو یدی آپ اپنی جندگی میں مانتے ہیں تو آپ کے جین میں انیکو پرکار کی چمچکاران انیکو پرکار کی جیون میں آپ کی انیکو پرکار کی پرابلمز انیکو پرکار کی چندائیں انیکو پرکار کے دکھ کسی بھی پرکار کی آپ چندائوں میں دکھتیں پریشانے ہاتھا سے نیراس ہیں آپ کو کوئی کارنی شاپل ہوتا ہے تو پرویس مسیح کی صرف ایک بات یاد رکھنا وہ کون سی باتیں ہیں جیدہ سامنے پیشت نہ کرتے ہوئے آئیے میں چلتا ہوں آپ کو ایک بائیبل کی وچن کو لے کر کے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا آپ دھائر رکھنا بسواس رکھنا بہت بڑی ویڈیو نہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ دھائر رکھنا کیونکہ آپ کے لئے بہت انپورٹنٹ بہت چلوی ہے یہ وچن چیز گھٹنا کہاں کی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوکھے انجیر کی پیڑ سے ہمیں یہ سچھا ملتی ہے مرکس کے پستک میں پڑھ سکتے ہیں مطیر چیسو سمچار میں پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ پرویس مسیح نے کہا تھا گیارہ کے بائیس میں پرویس مسیح نے کہا تھا ایسو نے اتر دیا پرویس مسیح نے کہا کہاں پرویس مسیح نے کہاں پرویس مسیح پر بسواس رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سموندھ میں چاپڑ اور اپنے من میں سندہ نہ کرے کیا کرے سندہ نہ کرے آج ہم بڑی بڑی بیماریوں کو آگیا دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پرویس مسیح کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ ہر ایک پرکار کی دوشت آدمہ ہر ایک پرکار کی بیماریاں اس کے چیون سے چھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے چیون سے ساری بیماریاں چلی گئیں یہ دی جس نے پراتنا کی اس نے سندہ کیا یہ دی جس نے بیسواس کیا اس نے سندہ کیا تو اس کے چیونے پرویس مسیح نے کیا کہاں یہاں پر سندہ نہ کرے پرویس مسیح نے کہا کہاں سندہ نہ کرے ورن پرتیتی کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہی اس کے لئے ہو جائے گا جیسے انجیر کے پیڑ کے بارے میں پرویس مسیح نے ہمیں سچھا دی انجیر کے پیڑ کے جو پرویس مسیح نے سراب دیا تھا تو وہ کیا ہو گیا تھا سوب گیا تھا تو پرویس مسیح نے جو آتما پرویس مسیح کے پاس تھی وہی آتما آج ہمارے پاس ہے وہی طاقت آج ہمارے پاس ہے وہی سامرت آج ہمارے پاس ہے تو آپ جب بھی کسی پرکار کی آگیاں دیں گے تو آپ کو کسی پرکار کا سندہ نہیں کرنا ہے ورن پرتیتی کرنا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمارے لئے ہو گیا ہے تو دھائر رکھنا بسواس رکھنا پیسنس رکھنا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جس نے دھائر رکھا اس نے اپنے چیون کو بدلتے ہوئے دیکھا اسی لئے تھوڑا سا میں اور یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں وچن میں کیا لکھا ہے اس کے لئے ویسا ہی ہو جائے گا یعنی وقتی سندے نہیں کرتا ہے ورن پرتیتی کرتا ہے یعنی بسواس کرتا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراتنا کر کے مانگو تو پرتیتی کر لوگ کی تمہیں مل گیا ہے اور تمہارے لئے ہو جائے گا اور یہاں پہ آگے کیا لکھا ہوا ہے پچیس میں لکھا ہے اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے پراتنا کرتے ہو تو یدی تمہارے من میں کسی کے پرتی کچھ بیرود ہے یہاں پہ پرمیسو مسیح نے کیا کہا پرمیسو ان نے کیا کہا یدی تمہارے من میں پراتنا کرتے ہو وقت تمہارے من میں کسی کے پرتی بھی بیرود ہے تو اس کو کیا کریں چھما کریں اس کے اپراتوں کو چھما کریں اور اسے چھما کریں اسی لئے کہ تمہارا جو پیتا ہے جو سرو شکتیمان پرمیسو ہے تمہارے اپرات کو چھما کریں اور یدی تم چھما نہ کرو گے تو تمہارا جو پیتا ہو جو سرو شکتیمان پرمیسو جو سرگ میں ہیں تمہارا اپرات وہ چھما نہ کرے گا اسی لئے دھائر رکھنا ان باتوں کو بڑی گہرائی سے سوچنا سمجھنا کی پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے یدی آپ نے اس آگیا کو مانا تو آپ کی چیون بہت ساری خوشی آئیں گی اور پرمیشر آپ کو دھی ساری برکت اور آسیس دے گا تو اب میں اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتا ہوں پرمیشر آپ کو آپ کے پریبار کو آپ کو سلامت رکھے اور بلیشو آمین موسیقی